بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب میرا یوٹیو فرنڈز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو فرنڈز آج میں کورنیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں تو آج میں بہت ہی مزے دار اور ایزی اور ہیلڈی سے آپ لوگوں کو میٹھی ٹکیوں کی ریسپی شیئر کروں گی بہت مزے کی ہر چیز آپ لوگوں کے گھر میں اویلیبل ہوتی ہے تو کوئی ایسیس میں ایکسٹرا چیز میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں بس ہیلڈی سی ہے اسے شیپس میں بنایا ہے بہت ہی مزے کی ایزی سی ریسپی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے کمیٹ کر کے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی چلیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پی سی ہوئی چینی لی ہے دو پیالی ہم پی سی وی چینی ایڈ کریں گے ہم ایڈ کریں گے دیسی گی اور ڈرائی فروٹس میں نے لیے تھے اس کا پاودر میں بنا کے ایڈ کروں گی ایک پیالی اور وانیلہ ایسن ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون کھوپرا پاودر اور الائچی تین ادہ چھوٹی سی اور سوجی میں نے لی ہے سوجی ہم ڈیٹ کپ ایڈ کریں گے اور میں نے بلائی لی ہے آدھی پیالی ہم بلائی لیں گے دودھ چاہیے اور میدہ چاہیے میدہ ہم آدھا کلو لیں گے تو ایک باول لیں گے بڑا سا جس میں ہم نے اس کا آٹا گون رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نے سوجی کو چھان لینا ہے اور سوجی اچھے سے چھان جائے تو میدہ بھی میں چھان رہی ہوں تو میدہ اور سوجی کو اچھے سے ہم چھان لیا ہے میدہ اور سوجی کو ہم نے اچھے سے چھان لیا ہے اس کے بعد ہم پیسی ہوئی چینی بھی اس میں ایٹ کر دیں گے بلینڈ کی ہوئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلینڈ کی تھی چینی کو تو میں نے اسے چان لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسے الگ سے میں نے اس کا پاودر الگ ہو گیا ہے اور جو چینی پیسی نہیں تھی وہ الگ ہو گئی ہے ڈرائی فروٹ کی میں نے ایک پیالی ایٹ کر دی ہے اور اس میں کاجو تھے پستے بادام اور اس میں اخروٹ تھے اس کا پاودر بنا کے ہم نے ایٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے گھی دیسی گھی ہم نے لینا ہے آدھی پیالی وہ اس میں ایڈ کریں گے اور بلائی ایڈ کریں گے کھوپرا پاوڈر چھوٹی لائچی اور وانی لائچنس ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم سب سے پہلے ہاتھ کی مدد سے اسے مکس کریں گے اس کے بعد ہم دودھ سے ہم تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کریں گے اس کے بعد دودھ سے ہم اس کا آٹا گوند لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا گوند چکا ہے ایڈ کر دیں گے اور اسے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کچھ شیپس لی ہیں ہم ان شیپس کے ہی بیٹکیاں بنائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہارٹ شیپ ہے فلاور کی ہے سرکل ہے اور چاند ہے ستارہ ہے یہ ساری ہم نے شیپس لی ہیں کچھ جیسے بچے کھائیں شوک سے اور بچے اچھے سے شوک سے کھائیں بڑوں کی بھی فیورٹ ہوتی ہیں اور چھوٹے بچوں کی بھی فیورٹ ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا بالکل سوفٹ ہو چکا ہے اور ابھی ہم نے ہاتھ کی مدد سے اسے پریس کیا تو روٹی بڑی ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے یہ شیپس اوپر رکھ دی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیپس بن چکی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے پوری شیپس بن چکی ہیں اسی طرح سے ہم نے اسی پورے آٹے کی شیپس بنانی ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری شیپس ریڈی ہیں اور چولے پہ ہم نے ایک پین کو چڑھا دیا ہے اور گھی کو بھی ہم گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو ہم دیسی گھی میں بنا رہے ہیں تاکہ اچھے ہیں سائس کا فلیور آئے اور اچھی سی ہیلدی سی بنے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی ہیں یہ ٹکیاں بنتی ہیں زیادہ آپ لوگوں نے ایڈ نہیں کرنا میں نے اٹا ٹائم بہت ساری ایڈ کر دی تھی تو اس کا سائیڈ چینج کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی تو تھوڑے تھوڑے ہم نے ایڈ کرنا ہے نیکس ٹائم میں نے تھوڑے ہی ایڈ کیے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ سائز کا کلر چینج ہو جائے تو اس کا سائیڈ چینج کر دیں میڈیم ٹو لو پہ ہم نے پکانا ہے بہت ہی مزے کی یہ ٹکیاں ریڈی ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری شیپس کو میں نے ریڈی کر کے رکھ دیا ہے اور یہ بھی ریڈی ہو چکی ہیں میں نے انہیں نکال لیا تھا بہت ہی مزے کی ہماری کرسپی سی یہ ٹکیاں بنی تھی بہت مزے کی ایزی سی یمی سی اور ڈیلیشس سی یہ ریسی پی تھی بچوں کو آپ لوگ لنچ باکس میں بنا کے دیں کیونکہ بچے بڑے نخرے کرتے ہیں تو انہیں آپ لوگ اسکول کے لیے بھی دے سکتے ہیں درائی فروٹ نہیں کھاتے ہیں تو پاودر کی شیپ میں بنا کے ہم لوگ ٹکیوں میں میٹھی ٹکیوں میں انہیں یوز کریں یا آپ لوگ گڑکی بھی روٹیاں ہوتی ہیں ان میں ڈال کے دیں دودھ دیں تاکہ بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں کچھ درائی فروٹس کھائیں ہیلتی بنیں تو بہت ہی مزے دار ایزی یمی ڈیلیشس سی ہماری ریسی پی ریڈی ہے بہت مزے کی بنی تھی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسی پی کیسی لگی اگر آپ لوگ میرے چینل بڑھنا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر لوٹ کروں گے کورنیو ریسی پی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں کورن میں برکت دیں آپ لوگوں کے صدقے اللہ پاک میرے گھر میں بھی برکت دیں اللہ حافظ and take care